میں کم از کم دس گیارہ سال تک گینگ وار کا لیڈر رہا ہوں میرا ایک گینگ برانکس میں تھا ایک گینگ کوئنس میں تھا بروکلین میں بھی میرا ایک گینگ تھا میں پرتشدد جرائم مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے جرائم میں ملوث تھا میں ایک ایسا شخص ہوں جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں میں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا یہ ایک منشیات فروش پر حملہ اور ڈکیتی تھی میں گرفتار ہو گیا لیکن اب منشیات استعمال نہیں کر سکتا تھا میں اب شراب نہیں پی سکتا تھا پارٹیاں بھی ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا میں خود سے سوال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری سوچ سے آگے بھی کچھ تو ہونا چاہیے اور یہی وہ وقت تھا جب آزان کی آواز سنائی دی وہ بہت خوبصورت آواز تھی میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی کیونکہ یہ بلاوا تھا یہ وہ جواب ہے جس کی تمہیں تلاش ہے وہ جواب جسے تم دھون رہے ہو سلام علیکم بھائی عبدالعزیز ہماری دعوت پر تشریف لانے کا شکریہ ہم انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ عبدالعزیز کون ہے آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بتانا پسند کریں گے میں برکلن نیو یوک میں پیدا ہوا تھا دس سال کی عمر میں میں برانکس سے لگیا تقریباً اسی کی دہائی میں اسی کی دہائی کے شروع میں میں بنیادی طور پر لاتینی سیاہ فام لوگوں کے درمیان رہتا تھا وہ ماحول اتنا برا تو نہیں تھا لیکن بہرحال اس میں گینگ اور اس طرح کی چیزیں موجود تھی اور بڑے ہوتے ہوئے میری پرورش سخت حالات میں ہوئی تھی میں اکلوتا بچہ تھا میری نانی نے میری اور میری خالہ کی پرورش کی ہمارے علاوہ گھر میں کوئی اور بچہ نہیں تھا میں منشیات کا عادی تھا میں شراب نوشی کرتا تھا میں پرتشدد جرائم مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے بہت سارے جرائم میں ملوث تھا جب میں تین ہفتے کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میری والدہ چلی گئی اور مجھے میری نانی کے پاس چھوڑ دیا تو اس طرح کے حالات میں بڑے ہوتے ہوئے بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ ڈھوننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ملتے نہیں ہیں اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں نہیں جانتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے مجھے واقعتاً اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں زندہ رہتا ہوں یا کم عمری میں ہی مر جاتا ہوں چنانچہ میں نے سڑکوں پر آوارہ گردی شروع کر دی اور وہاں سڑکوں پر بہت سے لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے قبول کیا اس طرح میں چل پڑا اور یہیں سے گینگ لائف کا آغاز ہوا کیونکہ جب آپ کو گھر میں محبت اور توجہ نہیں ملتی تو آپ اسے کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ توجہ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اس طرز زندگی کو اپنا لیا وہ طرز زندگی جس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں جو بننا چاہوں بن جاؤں مجھے گینگ لائف سٹائل میں مزا آنے لگا میں نے ایک لمبے عرصے تک اس کا مزا لیا مجھے گولی ماری گئی مجھے مارا پیٹا گیا مجھے ایک بار چاکو بھی مارا گیا مجھے بیٹ سے مارا گیا بہت بار میں نے مار کھائی کئی بار مجھ پر گولی چلی میں نے لوگوں پر گولیاں چلائی میں ایک گینگ لائف گزارنا چاہتا تھا اور چونکہ میں نوجوان تھا اور کوئی سمجھانے والا نہیں تھا لہٰذا میں نے اسے اختیار کر لیا آپ سڑکوں کے حالات تو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو زندہ کھا جائیں گے کیا آپ ہمیں ان دنوں میں لے جا سکتے ہیں آپ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشکول تھے سامنے والے شخص کو خود سے ڈھرانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے منشیات فروشوں کو لوٹنے سے لے کر دوسرے گینگ کے لوگوں پر فائرنگ کرنے تک لڑائیوں میں شامل ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا یہ ثابت کرنا کہ میں اگلے شخص سے زیادہ جنونی ہوں میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت یہ ثابت کرنے میں گزارا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا آپ سامنا کرنا نہیں چاہیں گے تو مسلح ٹکیتی سے لے کر منشیات فروشوں کے کاروبار کی جگہ میں داخل ہونا ان کو لوٹنا ان پر گولیاں چلانا جبکہ وہ آپ پر گولیاں چلا رہے ہو پارٹیوں میں جانا لڑائیوں میں شامل ہونا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو وہ گینگ پسند نہیں ہے وہ گینگ آپ کے گینگ کو پسند نہیں کرتا آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اچانک یہ منظر ہوتا ہے کہ ہم اسے گولی مار دیتے ہیں کیوں نہیں یا چلو باہر لڑتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہی ہیں اور پہلے گینگ لائف ایسی ہوتی تھی اب بالکل مختلف ہے آج کل یہ اور بھی بدتر ہو چکی ہے لیکن یہ اتنی بری نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ صرف پاگل پن تھا آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ پولس نہیں ہوتی تھی تو اگر کچھ ہو جاتا تو پولس کو آنے میں کم از کم ایک یا دو گھنٹے لگ جاتے تھے اس قسم کے معاملات میں خاص طور پر اگر اس میں ہتیار بھی شامل ہوں جتنا زیادہ میں یہ کرتا اتنے ہی زیادہ لوگ اس بارے میں بات کرتے یا وہ اسے دیکھتے اور اس کا تذکرہ کرتے اتنا ہی زیادہ میں خود کو مضبوط محسوس کرتا اتنا زیادہ پرجوش ہوتا کیونکہ اب میں خوف پیدا کر رہا ہوں میں لوگوں کے لیے ایک خطرہ بن رہا ہوں میں ایک ایسا شخص ہوں جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں میں کم از کم دس گیارہ سال تک گینگ کا لیڈر رہا میرے بہت سے ساتھی تھے اور ہم نے بہت سی مشکلات پیدا کی یہ وہ زندگی تھی جس میں مجھے مزہ آتا تھا کیونکہ اس وقت تک میں اسی ایک زندگی کو جانتا تھا کیونکہ اس مرحلے پر میری زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ جو مذہب مجھے سکھایا جاتا تھا وہ میں نے قبول نہیں کیا تھا میرا ایک گینگ برونکس میں تھا ایک گینگ کوینز میں تھا بروکلین میں بھی میرا ایک گینگ تھا میرے پاس الگ الگ جگوں پر الگ الگ لوگ موجود تھے تو میرے پاس بروکلین کوینز برونکس منہتن جرسی فیلیڈلفیا کنیکٹکٹ ان سب جگوں پر لوگ موجود تھے جو میٹنگ میں آیا کرتے تھے سب سے بری چیز کیا تھی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہو جس پر آپ کو واقعی پشتاوا ہو ٹوورٹس ایٹینٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ خیراتی ادارہ ہے جس کا مقصد اسلام کا پیغام دس زبانوں میں پوری دنیا تک پہنچانا ہے اس کی سپورٹ کر کے آپ ذریعہ بن سکتے ہیں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا حرام چیزوں کو ترک کرنے کا نمازی بننے کا ہجاب پہننے قرآن پڑھنا سیکھنے اور بہت سے نیک کاموں کا اور آپ ان تمام نیک کاموں کے عجر میں حصہ دار ہوں گے انشاءاللہ تعالی سب سے بری چیز کیا تھی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہو جس پر آپ کو واقعی پچتاوہ ہو میرے خیال میں وہ چیز یہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا میرے خیال میں وہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑے پچتاوے کی بات ہوتی آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے جب آپ کسی ایک انسان کو قدل کرتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کو قدل کرتے ہیں اور جب آپ کسی ایک انسان کو بچاتے ہیں تو ایسے ہے گویا آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں تو میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں انسانیت کو تباہ کرنے میں حصہ لیا اور میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق کے بارے میں سوال کیے بلکہ میں نے اپنے خالق کو برا بھلا کہا ماذا اللہ اور یہ تکلیف کی وجہ سے تھا شیطان کو آپ کے ساتھ کھیلنے کا بہترین موقع اس وقت ملتا ہے جب آپ تکلیف میں مبتلا ہوں اور غصے میں ہوں ایمان کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی رہی آپ کیا کدھا رکھتے تھے میں حقیقت میں کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتا تھا مجھے مسیحیت میں دھکیل دیا گیا تھا میں کبھی بھی مسیحیت سے مطمئن نہیں تھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کسی دوسرے انسان سے دعا مانگوں تاکہ وہ میرے خالق کے پاس میری سفارش کرے تو مجھے خدا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یسو سے مانگنا پڑتا تھا مجھے پہلے یسو کے پاس جانا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کسی ایسے شخص سے دعا مانگوں جو کبھی یہاں آیا تھا اور میری طرح ایک انسان تھا اور پھر وہ مر گیا تو اس سے میں کشمکش کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں یہاں موجود کسی بھائی سے اس کی گاڑی لینا چاہوں اس کے لیے مجھے آپ کے پاس کیوں جانا پڑے گا کہ آپ اس سے جا کر گاڑی کے بارے میں بات کریں میں جا کر اس سے ڈریکٹ بات کر سکتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش تھی یہ چیز وہاں موجود نہیں تھی تو میں اس پر یقین نہیں کر سکا جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تضاد پایا جاتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا تھا اور پھر یہ کہ یسو خدا ہے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا یسو خدا ہے یا یسو خدا کا بیٹا ہے یہ ایک پریشانی ہے اس میں سے کوئی بھی بات اقل میں آنے والی نہیں کیونکہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے بلکہ یہاں ٹرینٹی بھی ہے باپ بیٹا اور روح القدس تو اب ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اور اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ روح القدس بھی ہے یہی سے جھگڑا شروع ہوتا ہے چنانچہ میں نے مذہب کے خلاف بہت بغاوت کی ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں میں واقعتاً سیرے سے خدا کو ہی نہیں مانتا تھا میں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا اور ناؤزو بللہ میں نے ایسی باتیں کی جیسے کہ کوئی خدا نہیں ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے اور اب میں سرکش ہوں میں جوان ہوں میں غصے میں ہوں اس وقت آپ کی عمر کیا تھی میں کہوں گا کہ میں تقریباً 18-19 سال کا تھا تو کیا آپ کی گینگ لائف اس وقت شروع ہوئی تھی میری گینگ لائف اسی کی دہائی میں شروع ہوئی تھی اب ہم نوے کی دہائی کے اوائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تب آپ کی عمر کتنے سال تھی تقریباً 10 سال کوئی ماں نہیں تھی میرا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی ماں کوئی باپ نہیں تھا کوئی مرد رول موڈل نہیں تھا ایک وقت تھا جب مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور مجھ پر گولی چلائی گئی لیکن وہ مجھے لگی نہیں اور پھر ایک اور وقت تھا جب ایک شخص آیا اور مجھ پر گھن تان لی اور جب وہ ٹرگر دبانے لگا تو اس نے کام نہیں کیا گن سے گولی نہیں چلی تو ہاں میں بہت کچھ سہ چکا ہوں ایک بار مجھے مار پیٹ کر ہسپتال پہنچا دیا گیا بہت بار میرا پیچھا کیا گیا کہ اگر میں پکڑا جاتا تو اور اس وقت میں واقعی مرنے سے نہیں ڈرتا تھا لیکن کوئی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے سٹریٹ لائف کا میری زندگی میں بہت کردار ہے تو آپ سے لوگ ڈرتے تھے جی ہاں لیکن کیا یہ آپ کو سکون بخشتا تھا اس وقت اس میں سکون ملتا تھا لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں اور آپ رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کھوکلاپن محسوس کرتے ہیں خالیپن واپس آ جاتا ہے اور یہی ہے جو آپ صبح اٹھتے ہیں اور خلا کو پور کرنے کے لیے یہی سب دوبارہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ایسا تھا گویا آپ اس خلا کو دوبارہ بھر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک کار ہو جب آپ کی کار میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں مزید پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے چنانچہ میں سارا دن افرہ تفریح مچائے رکھتا تھا رات کا وقت ہوتا تو میرا پیٹرول ختم ہو جاتا تو میں کیا کرتا جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا اور میں باہر جاتا تو یہ پیٹرول بھرنے کا وقت ہے اور وہ سب دوبارہ سے شروع کر دیتا افرہ تفریح ایک ایسی چیز تھی جس میں اس وقت مجھے مزا آتا تھا اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہر کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے ڈرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت دن میں اتمنان دیتا تھا لیکن رات کو مجھ کو معلوم ہوتا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ ایک مشکل کام تھا دوسرے لفظوں میں میری روحی میرے خلاف بغاوت کر رہی تھی کسی نہ کسی درجے میں مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے مجھے معلوم تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن اس وقت میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا کیونکہ میرا یہ کہنا تھا کہ اگر خدا موجود ہے تو میں ان سب حالات سے کیوں گزر رہا ہوں میں خدا سے ناراض تھا یہاں تک کہ میں اسلام لانے سے پہلے خدا کو برا بھلا کہتا تھا تو آپ کس بات پر خدا سے ناراض تھے میری والدہ نے میرے والد کو قتل کر دیا تو اس وجہ سے میں اس حال میں پہنچا جہاں میں تھا یعنی شدید غصے میں اور پھر نہ صرف اس نے ایسا کیا بلکہ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی وہ بالکل غائب ہو گئی میں نے نہیں میں نے نہیں میں واقعی خدا کے بارے میں شک میں تھا کیونکہ مجھے لگا کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں ان سب حالات سے کیوں گزر رہا ہوں اور پھر کیا ہوا آپ جیل گئے یہ ایک منشیات فروش پر حملہ اور ڈکیتی تھی یہ ایک مزہ کا خیز کہانی ہے کیونکہ جس رات مجھے گرفتار کیا گیا اس رات ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا میں نے اس کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب زندگی میں کچھ باقی نہیں رہ گیا اور زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو پھر یہی ختم کیوں نہ کر دوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے انہوں نے مجھے خودکشی کرنے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے گرفتار کر لیا اور میں خوشی سے ان کے ساتھ چلا گیا اور جب میں خوشی سے ان کے ساتھ چلا گیا اس کی وجہ وہ جرم تھا جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اور اب مجبور ہو گیا نہ صرف یہ کہ میں خودکشی کرنے کے قابل نہیں رہا بلکہ اب میں منشیات استعمال نہیں کر سکتا تھا میں اب شراب نہیں پی سکتا تھا پارٹیاں بھی ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا اب کوئی جرم نہیں ہو سکتا آپ ایسی جگہ بھز گئے ہیں جہاں آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے جو نعمت عطا کی وہ غور و فکر تھا اور اس طرح میں نے اسلام کو پا لیا میرے پاس منشیات چھوڑنے کے لیے کافی وقت تھا میرے پاس شراب سے دور ہونے کے لیے کافی وقت تھا گینگ کا کوئی میمبر ایسا نہیں ہے جس سے میرا اس وقت کوئی تعلق ہو میں نے صاف ہونا شروع کر دیا میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ میں کیسے غلط راستے پر چل پڑا تھا اور پھر میں نے شروع کیا شروع میں ایک موقع ایسا تھا کہ بس ٹھیک ہی ہے اب میں جانتا ہوں کہ میں جو محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اب مجھے ہر اس چیز کا سامنا کرنا پڑا جو میں نے کیا تھا اب میں نے خود کو مجرم محسوس کرنا شروع کر دیا اب مجھے برا لگنے لگا یہ مشکل تھا کیونکہ یہ سب چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے جو کھیل آپ کھیلتے تھے وہ سب ختم ہو گیا وہ سب وہیں رک گیا آج تک میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کی رحمت تھی کیونکہ گن میرے پاس پہلے ہی موجود تھی میرے پاس گولی بھی موجود تھی اور میرے پاس پورا منصوبہ بھی تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے جو چیز میرے منصوبے میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ پولس آتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے اور میں دروازہ کھول دیتا ہوں اور مجھے اس دن گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد میں تین سال بعد تک اپنا گھر نہیں دیکھ سکا یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ویسے ہی نتائج حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ایسا کرنا پڑے یعنی یہ کہ میں خدا کو پالوں گا تو میں اسے دہرانے کو تیار ہوں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کا پیغام مجھ تک پہنچا ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اسلام لانے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی میں نے تلاش کرنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ کوئی تو جواب ضرور ہوگا خدا موجود ہے خدا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اب آپ نے تخلیق کی انداز پر غور کرنا شروع کر دیا میں پوچھ رہا تھا میں خدا سے سوال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری سوچ سے آگے بھی کچھ تو ہونا چاہیے اور یہی وہ وقت تھا جب آزان کی آواز سنائی دی وہ معزن جس نے آزان کہی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی میرا قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگا یہ اتنی بلند تھا کہ سہن میں سنائی دے رہی تھی لیکن میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی یہ صرف نماز کی آزان نہیں تھی بلکہ یہ ایک بلاوہ تھا اس جواب کا بلاوہ جسے تم ڈھون رہے ہو میں آزان سنتے ہوئے رونے لگا کیونکہ یہ ایک بلاوہ تھا یہ صرف نماز کی دعوت نہیں تھی یہ مجھے جگانے کے لیے ایک بلاوہ تھا کیونکہ تمہارا رب تمہیں تلاش کر رہا ہے شاید آپ اس سمت میں جانا چاہیں میں نے اس بھائی کی واپسی کا انتظار کیا جو میرے ساتھ ہوسٹل میں رہتا تھا پھر میں نے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیا کیونکہ پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ کوئی گانا ہے کیونکہ وہ آواز بہت خوبصورت تھی وہ ایک گانے کی طرح لگتا تھا میں نے کہا وہ کون سا گانا تھا جو مسجد سے سنائی دے رہا تھا اور وہ کہنے لگا کوئی بھی گانا نہیں تھا میں نے کہا ہاں ہاں تھا وہ ایک گانا تھا میں جانتا ہوں اس میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا اور وہ کہنے لگا اوہ وہ آزان تھی میں نے کہا آزان وہ کیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کہنے لگا یہ نماز کے لیے بلاوا ہے یہ آزان آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے میں نے کبھی کسی کو ایسی آزان کہتے نہیں سنا اور وہ کہنے لگا مجھے اندازہ لگانے دو آپ کے پاس لوگوں سے سیکھنے کا وقت نہیں تھا اور میرا جواب تھا کہ نہیں لیکن اور بھی سوالات تھے اور ان میں سے بہت سے یہ تھے کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں ہیں اور اسلام نے اس کا بلکل صحیح جواب دیا نہیں ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے خدا صرف ایک ہے اور میری کیفیت یہ تھی کہ واہ یہی تو وہ چیز ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا کیونکہ خدا صرف ایک ہے عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی اور اللہ کے رسول تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ وہ چیز تھی جسے میں قبول کر سکتا تھا چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو کچھ اور سوالات میں نے پوچھے جیسے اوہ آپ صرف اتوار کو ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں نہیں ہم دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے دن میں پانچ بار ہر روز میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ مسیحی اور کتھلک لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ پیر سے ہفتہ تک پارٹی کرتے ہیں اور پھر اتوار کو آپ چڑھ جائیں اور آپ کو معافی مل جاتی ہے یہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے پریشان کیا یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کی نافرمانی کرتے رہے سوموار سے ہفتے کے دن تک اور پھر اتوار کو چرچ میں جا کر جو کچھ کیا ہے وہ سب معاف کروالیں چاہے وہ کچھ بھی ہو اس بات کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا لہٰذا میں نے مذہب کے خلاف بغاوت کر دی اس وقت تک جب تک کہ جیسا کہ میں نے کہا اسلام اسلام نے مجھے سکھایا کہ دونوں میں فرق ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ آخری آسمانی مذہب ہے یہ پہلے بھی تھا لیکن اسے اس شکل میں بھیجا جانا ضروری تھا یہ تب کی بات ہے جب میری کیفیت ایسی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے اور ایک بھائی نے جو مجھے سمجھایا وہ یوں تھا کہ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے اور رسولوں کے آنے کا یہی سبب تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نبیوں میں سے آخری نبی کے بطور پر بھیجا گیا دین اسلام ہی وہ جواب تھا جس کی مجھے تلاش تھی اس نے میری مدد کی اس نے جیل سے باہر رہنے میں میری مدد کی اس نے میری مدد کی کہ میں زندگی میں ایسا بہتر انتخاب کروں جو میں شاید کبھی نہ کر پاتا میں نے شراب نوشی چھوڑ دی میں نے دوبارہ کبھی اس قسم کی کوئی نشاہ آور چیز استعمال نہیں کی اس نے مجھے دلی طور پر بہت سکون بخشا اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے مجھے زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل گیا مجھے یہ بتایا گیا اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ اسلام لانا پہلی زندگی کی تمام غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے تو یہ بہت خوبصورت بات تھی یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ اسلام ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جرائم جن کے بارے میں میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں معاف کیے جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قتل ایک ناقابل معافی گناہ ہے لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے جب اسلام لائے تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اس کی بھی معافی مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ میں نے کیے ان سب کی بھی اور میں نے مزد جانا شروع کر دیا اور وہاں سے الحمدللہ میں نے صحیح طریقے سے اسلام قبول کر لیا مجھے دوبارہ کلمہ پڑھایا گیا مجھے اچھا لگا اصل میں اس نے میری روح اور میری جان کو زندگی اتا کی دوسرے لفظوں میں گویا میری لائٹ مدھم تھی اس نے لائٹ کو خوب روشن کر دیا آپ کے اسلام میں دلچسپی لینے کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی ریکرز آئی لائنڈ میں یہ احساس کہ میں منشیات سے دور ہو رہا ہوں اور یہ جاننا کہ میں خدا نہیں ہوں یہ پہلی وجہ تھی اور جس طرح سے ایک بھائی نے کہا خدا صرف ایک ہے اس سے میرے اندر اسلام سیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے جس زمانے میں میں یہ کہتے ہوئے گھومتا تھا کہ میں خدا ہوں پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا یہ میرے مو سے نکلا میں کبھی مسلمان نہیں ہوں سکتا میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا بلکل یہی الفاظ میں نے کہے تھے جیل جانے تک مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور پھر آپ جیل سے باہر آگئے اور پھر آپ نے اپنی سزا مکمل کر لی جب میں نے اپنی سزا مکمل کی تو میں جیل سے باہر آیا اور میں خوش تھا اب یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے میں نے گینگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور الحمدللہ ویسلی بھائی اور تین دوسرے بھائیوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے حال ہی میں ایک بھائی جیل سے گھر آیا اور اس نے مجھے بتایا بھائی میرے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کو دیکھنا ہے اور اس زمانے میں میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس وقت میں شراب پیتا تھا اور نشا کرتا تھا وہ جیل گیا اور وہاں اسے اسلام مل گیا اور اب جیسے جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فرق آ چکا ہے یہ وہ شخص ہرگز نہیں جسے میں پہلے دیکھا کرتا تھا کیا آپ کے لئے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنا اور زندگی کو بدلنا مشکل ثابت ہوا جی ہاں بھائی ایسا ہی تھا میں نے خود کو ایسے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا جو وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں میں ایسے لوگوں سے بھاگنے لگا جو نماز نہیں پڑتے تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس رہنا شروع کر دیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ بلکل اور بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں یہاں سے کینٹیکی کٹ چلا گیا مجھے کینٹیکی کٹ میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور میں نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں جو اقوال میں نے سنے ان میں سے میرا پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور محافظ ہیں اور میں نے ایک بھائی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دوگے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ آمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے چنانچہ معاملات اُلٹ چلنے لگتے اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اس ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے میں ایسا کیوں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کوئی سبق حاصل کر پاتا میں آج بھی جیل میں آ جا رہا ہوتا یا بہت ممکن ہے کہ میں شاید اب تک مر چکا ہوتا کیونکہ میری رہنمائی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا اور یہی سے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں مجھے پورے دل سے یقین ہے پورے دل سے کہ یہی ایک حل ہے آمین ایک گینگ میں خاص قسم کا بھائیچارہ ہوتا ہے جب آپ اس کا مواصنہ اسلامی بھائیچارہ سے کرتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے زیادت اور اوقات بھائی خوفزدہ رہتے ہیں اور یہی ان کی وفاداری کی وجہ ہوتی ہے تو وہ گینگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں آپ سے محبت ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے یا آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جبکہ اسلام میں آپ کو محبت آزادانہ طور پر دی جاتی ہے آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونسی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا اس حقیقت نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا بہت زیادہ بدزبانی برداشت کی بار بار ان کو جھٹلایا گیا انہیں ان کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے تحمل اور بردباری سے کام لیا وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھائے جو میرے خیال میں کوئی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انسان صرف کوئی نبی یا رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور ثابت قدم اور مضبوط رہے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے اور لوگوں کو دین سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے جیسے سکھلانے کا حکم اسے اللہ تعالی نے دیا ہے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا اس حقیقت نے کہ وہ کبھی بھی بنی نوہ انسان سے مایوس نہیں ہوئے اور یہ کہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا تو تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں تو آپ ان سے کیا ارز کریں گے شکریہ ایسا دین لانے کے لیے آپ کا شکریہ جس نے مجھ جیسے انسان کو بچا لیا شکریہ آپ ایسے انسان بنے کہ جو میری خاتر قیامت کے روز کھڑے ہونے اور بولنے کو تیار ہوئے آپ کا شکریہ کہ آپ نے خالص اسلام سکھایا اور اسے غصے اور نفرت کی بجائے امن کا پیغام بنانے کی تعلیم دی اور آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو اپنا دل کھولو اپنے کان کھولو تاثب سے کام نہ لو یہ مت دیکھو کہ دوسرے کیا کرتے ہیں اسلام کو دیکھیں اور اپنے لیے پیغام حاصل کریں یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے اس میں ان سب سوالات کے جوابات ہیں جو تم ڈھون رہے ہو اس سے تمہیں سکون ملے گا ملے گا ملے گا